بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی کیوں گھما رہا ہوں میں کیا میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گھما رہا تھا کیسے یار ایک کساں آپ کو چھوٹا سا سناتا چلوں یقیناً آپ کو سننے کے بعد مزا آئے گا میں دماغ میں تھا خود سے اپنی بات کروں گا میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا دماغ میں تھا ایک مولا جی دماغ میں اتھائی مارکت اسکندر ہے جو میرے بھائی سوری دماغ کا بول رہا ہوں یار تمام سے اتنا فاصلہ نہیں ہے الحاصہ میں ایک اتھائی مولا ہے جی جو کہ کشتی میں کشتی مولا وہ بلڈنگ بڑی ہوئی ہے اس کے اندر ہے جی ویسے تو وہ بہت بڑا مولا ہے جیسا کہ ہم چلے جائیں اگر آپ کارفور میں چلے جائیں جدہ میں ہے تو کارفور کے علاوہ بھی وہاں پر کتنا کچھ ہے یعنی کہ بہت سے 24 ہیش ٹیک وغیرہ سٹی میکس وغیرہ یعنی کہ ایک بڑا مولا ہے اس کے اندر اتھائی مارکیٹ بڑی ہوئی ہے اتھائی مولا جاتا ہے تو کسہ سننے مزا آئے گا ہم چلے گئے جی وہاں پر کھانے پینے کا سمان لینے ہماری رہائش کے اس ٹائم الحاصہ سے دمام کی طرف جائیں تو رستے میں پکیک سے پہلے آتا ہی الائیون وہاں پر تھی تو میں تقریبا تقریبا دو سال کے رون میں رہ چکا ہوں ہی نیلاکوں میں پکیک دمام اندھالحاصہ وغیرہ تو چلے گا جی پہلے تو وہ اندر نہیں جانے دی یہ بولتے ہیں فیملی مولا ہے ہم یہ کر کے چلے گئے چلو پھر ہی مارکیٹ میں چلے گئے وہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے سمان لیا اور اس کے بعد مقرب کی سالہ ہو گئی یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے کہ اس ٹائم مول وغیرہ بند ہوتا ہے سالہ ٹیک میں ابھی تو اوپن رہتی ہیں لیکن پھر ابھی کچھ بند ہوتے ہیں کچھ اوپن ہوتے ہیں تو بڑا بند ہو گئی تو تین دفعہ اس کی طرف دیکھا ہے یہ تنی بات ہوئی ہے جی اس کے بعد اٹھی ہے وہ بھی چلے گئی ہے کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے جو اپنا سمان لیا میں نے بھی سمان لیا وہ سامنے میں گیٹ کے طرف جا رکھی تھی مجھے نہیں پتا ہے میں اس کے کافی اس سے پیچھے تھا تقریبہ دو سو میٹر پیچھے تھا جب گیٹ کے اوپر وہ رکھی ہے اور اس نے سیکیورٹی گارڈ کو کچھ بولا ہے تو اس کے بعد میں جا رکھا تھا سیکیورٹی گارڈ اس نے میری طرح سے ہشارہ کچھ بولا ہے تو میں سمجھ گیا ابھی معاملت کچھ خراب لگ رہا ہے برحال میں نے کونسا اسے کچھ بات بغیرہ کی تھی سیکیورٹی گارڈ کے پاس چلے گیا سیکیورٹی گارڈ نے مجھ کو بولا یہ در آج ہو میں سائر پارے چلا گیا اس نے بولا ساتھ پر دوریت کھڑی ہوئی تھی دوریت کو وہ سیکیورٹی گارڈ مجھے دوریت کے پاس لے گیا دوریت کو بولا کہ یہ ایسے اندر لڑکی نے شکائد لگائی ہے اس کی تو وہ مجھے بولتے ہیں ادھر کھڑے ہو جائے میں کھڑے ہو گیا اور کھڑا رہا کچھ دیر بعد کچھ دیر بعد ان لوگوں نے شیشہ نیچے کی یا بلیک شیشہ تھے بولے کہ بھی آتے ہکامہ میں نے بولا کبھی کوئی ہکامہ دوں گا تو مسئلہ شاید ہو سکتا ہے کچھ خراب ہو جائے میرے پاس نہ اسکر کا کارڈ بنا ہوا تھا ابھی کارڈ کیسے بنا ہوا تھا کہ لمبی سٹوڑی تلجے کی ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ میں کس دن بیٹھ کر وہ بھی بتا دوں گا آپ کو اسکر کا کارڈ بنا ہوا تھا میرا اور میں نے وہ اسکر کا کارڈ ان کو دیا وہ کارڈ دیکھا ان لوگوں نے اور پھر میری چہرے کے طرف دیکھا اور مجھے بولا کہ بھی کیا کام کرتے ہو میں نے ان کو بتایا وغیرہ آرمی کے اندر وغیرہ جو بھی معاملات تھے اس کے بعد ان کی طرف سے وہ کارڈ مجھے واپس کیا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ دوبارہ ادھر مت آنا میں نے بولا تاہیم انہم آئے جی تانی مر رہا بھی میں دوبارہ نہیں ادھر آنگا چلا گیا جی یہ کسا کچھ نہیا کہ بھائی ایسے بھی ہو جاتا ہے اکثر پندر پھج جاتا ہے لیکن ایک چیز کیلئے کر دوں کسی بھی خاتون کو سعودی ریویہ میں رہتے ہوئے دس لاکھ ریال کا فائن اور ایک سال سے دس سال تک کی قید ہے آپ کس لیمٹ تک جاتے ہیں اس حساب سے آپ کو جرمان نہ اور جیل ہوگی یہ کلیر کر دوں میں آپ کو ابھی آپ کو یہاں پر کلپ میں دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ کلپ دیکھ لیں کلپ کی میں دیکھ سکتے ہوں گے ایک لڑکی گاڑی کے ونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور گاڑی کے شیشہ کھڑکا رہی ہے اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ یہ دو تھے جی سیکیورٹی گاڑ تھے بقاعدہ دونوں معاملہ کیا نکلا بات میں یہ بھی آپ کو ہوتا تھا ہوں میں ایک نے گاڑی کے اوپر ونٹ کے اوپر بٹھا کر گاڑی ایسے گاڑی کو دھککے لگائے ہیں دوسرے نے جب پھر بھی نہیں گری ہے تو دوسرے نے اس کو پکڑ کر زمین کے نیچے پٹھا ہے ویڈیو کسی بندے نے دوسرے نے ان کی بنائی اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی اس کے بعد وائرل ہوئی اور اس کے بعد ان کو گریفتار کر لیا گیا ابھی آپ نے دیکھ ملیا ہوگا ابھی معاملہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں گریلو جگڑا تھا سیکیورٹی گاڑ ہیں دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس چیز کے اوپر کافی اران ہوا ہوں کیونکہ سیکیورٹی گاڑ ہیں دونوں تو معاملہ ان کا گریلو نکلا ہے لڑکی میں ان کی آپس میں رشتے دار تھی تو اس چیز کے اوپر بھی ان دونوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے ابھی اگر لڑکی کی مرضی ہوئی تو یہ چھوٹ دی جائیں گے ورنہ بھائی ان کو جو میں نے آپ کے پہلے بتا دیا ہے حراسہ وغیرہ کسی کو ڈرانا تھمکانا اسی زمرے میں یہ بھی آئیں گے تو تمام پردیسی بھائی جو گریفتار کی بھائی ہیں احتیاط کیجئے گا ایسے کسی بھی معاملے میں مت پڑھئے گا یہی بیس ہے